بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ملوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائیہ نیز سے کہا کہ مکہ جانے کے لئے سواری تیار کرو اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے میرے لئے خبریں حاصل کر کے لا اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں خود سنی پھر واپس ہو کر انہوں نے عبوزر کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے وہ اچھے اخلاق سے لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شیر نہیں ہے اس پر عبوزر نے کہا جس مقصد کے لئے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تسلی نہیں ہوئی آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے مسجد الحرام میں حاضری دی اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا عبوزر نبی کریم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے حضرت علی نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے عبوزر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی جب صبح ہوئی تو عبوزر نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آگئے یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے حضرت علی پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تیسرے دن جب ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے انہوں نے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے ابو ذر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خیالات کی خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں اچھا صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب گویا مجھے پشاپ کرنا ہے اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے پھر نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ اب تم اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ جب ہمارا غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا ابو ذر نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے واپس وہ مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سنتے ہی سارا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے اس طرح سے ان سے ان کو بچایا پھر عبو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا سبحان اللہ ناظرین وزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ